ہو سکتا ہے آپ میں سے کافی زیادہ لوگوں نے جیٹی اے فائب کو بھی پلے کیا اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کافی زیادہ لوگ بلکہ میرا خیر ہے ہر بندے نے جیٹی اے وائی سیٹی اور جیٹی سین اینڈریس کو بہت زیادہ کھیلا ہوگا میں اپنی بات کرتا چلو تو میں نے جیٹی اے وائی سیٹی کو بہت ہی زیادہ کھیلا ہے شاید میں نے اتنا جیٹی سین اینڈریس کو کھیلنا نہ کھیلا ہو اور اس کے ساتھ میں بات کرتا چلو کہ جیٹی اے فائب کیوں تو جیٹی اے فائب کچھ بندوں نے اس کا نام سنا ہوگا زیادہ درد کو اس کا تو پتہ بھی نہیں ہوگا میں بات کرنے والا ہوں کہ جیٹی آفور اتنی کیوں نہیں چلی جیسا کہ ہم لوگوں کو پتہ سینڈ اینڈیس اتنی چل گئی اس کے عراوات جیٹی آفور اتنی چل گئی لیکن جیٹی آفور کیوں نہیں اتنی چل گئی آج ہم اس کے بار میں بات کریں گے پھر ہے تو یہ بھی ایک گیم تھی لیکن یہ کیوں نہیں چلی دوستو یہ اس زمانے میں گیم آئی جب اوپن ورڈ گیم کے نام پہ جی ٹی آرڈ डیسٹی کافی زیادہ لوگ کھیل چکے تھے لیکن پھر بھی جی ٹی آرڈ نہیں چل پائی تو یہاں پہ میں اگر اپنا اوپینین دینا چاہوں جی ٹی آر کے بارے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا یا جی ٹی آر اگر آپ پلے کرتے ہو تو اس کے گرافکس مجھے کوئی اتنے اچھے نہیں لگے اس کے مین وجہ بھی میرے خیال میں یہی ہے اگر آپ جی ٹی آ فور کو پلے کریں گے میں سکرین پہ بھی کچھ پچرز آپ کو دکھاؤں گا اس کے گرافکس میں نہ تو اتنی زیادہ کلرز ہیں اور نہ ہی اس کے گیم کے کوئی اچھی سٹوری ہے اس کے اگر بات کرتا چلو تو سیمپل سی بات یہ کروں گا کہ شیڈو بہت زیادہ ہیں اس گیم کے اندر اور کریکٹر بھی کوئی اتنا خاص نہیں ہے کوئی سٹوری بھی اتنی اچھی نہیں بنائی گئی ایک ٹرینڈ ہونا چاہیے گیم کے اندر کچھ اچھا ہونا چاہیے اور دوسری سب سے جو مین وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاکستان اور انڈیا کے اندر اگر ہم گیم کو پلے کرتے ہیں ہم پرچیز کر کے پلے نہیں کرتے اسی طرح ویب سائٹس کے اوپر سے ہم گیم کو ڈاؤنڈوڈ کرتے ہیں اور اس کو پلے کرلیتے ہیں تو سب سے بڑی وجہ یہ بنی کہ جو ہم جی ٹی سینڈرز جی ٹی آہ 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 آئی سٹیو پر کھیلتے تھے اس کے جو میموری تھی وہ کافی کم تھی اس کم یو ایس بی کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتے تھے لیکن جی ٹی اے فور کی میموری ایک تو بہت زیادہ تھی اور اس کے اندر اس طرح کے گرافکز ہونا اور کریکٹر کے اندر جا نہ ہونا اور یہاں پہ اس کی ہینڈلنگ بھی اتنی اچھی نہ ہونا اگر آپ جی ٹی اے فور کے اندر وحیکلز وغیرہ یعنی کہ کارز وغیرہ کو چلائیں گے تو اس کی ہینڈلنگ بلکل بھی اچھی نہیں ہے جتنی اچھی آپ کو جی ٹی اے سینڈر اینڈرز کے اندر ملتی ہے تو یہ بھی سب سے بڑی ریزن تھی اب اگر میں کمپیر کرو یہاں پہ جی ٹی اے فائب کو جی ٹی اے فور کو جی ٹی اے فور کو جو کلرز ہیں اور جو وہاں پہ کریکٹرز ہیں تین کریکٹرز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور جی ٹی اے فور کے اندر صرف ایک کریکٹر ہے وہ بھی گرافکز اتنے اچھے نہیں ہے تھوڑا دنبلہ سا یہاں پہ آ جاتا ہے سی ٹی بھی تھوڑا دنبلہ سا میپ بھی ایسے اتنے اچھے گرافکز نہیں تھے اس طرح کی گیمز پہلے بھی بن چکی تھی تو اس وقت سے یہ والا معاملہ ہوا اور جی ٹی اے فائیو کے بارے میں بات کرتے چلو جی ٹی اے فائیو کے اندر انہوں نے جو جان ڈالتی اتنا ڈیٹیلنگ میپ بنایا اتنے اچھے کلرز بنائے اتنے اچھے کریکٹر بنائے اتنے اچھے سٹوری بنائے مختلف میشن رکھے جس کے ویسے وہ گیم چلی تو مجھے امید تو نہیں کہ اتنے اچھے کمپنی اس طرح کی گیم بنا کے پاس ہو گیا ہوگا ان سے بھی تو یہ وجہ تھی کہ جی ٹی اے فور اتنی زیادہ نہیں چل پائی جی ٹی اے جو فور اتنی زیادہ نہیں چل پائی تو یہی سب سے بڑی ریزن تھی تو یہی آج آپ لوگوں ساتھ شیئر کرنا تھا تو یہی تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک شیک مارو اور چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ میں اسی طرح کی اور ویڈیوز اپنوں کے لئے اپلوڈ کرتا رہا ہوں تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءالہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر کسی نیوٹ اپنے کے ساتھ بائی بائی